ماشاءاللہ یا علی میرے دوست یا علی یا علی میرے دوست خطیبِ حسینیت ماشاءاللہ کراچی سے میرے ساتھ تشیف لائے خطیبِ حسینیت مولانا محمد نبی نبی صاحب اور وہاں یہ اس قسم کی مجالش نہیں ہوتی جس کو آپ جلسے کی مجالش کہتے ہیں تو یہ شروع میں بہت پریشان ہوتے تھے کہ یہاں پڑھیں گے کیسے آپ یا تو ایک بار مجموعہ اٹھ کے گیا وہاں تو مجموعہ جانا بڑی عجیب بات ہوتی یہ ذاکر کے لئے تو خراب ہو جاتا تھا بلٹ پریشن ہوا رہا ہائی ہو جاتا تھا کہ یہ ہو کیا رہے تو سب اٹھ کے گئے میں نے کہا بھائی یہ جتے جا رہے ہیں یہاں پر یہ سارا ایسی سلسلہ ہے یہاں ہے کیونکہ ہماریاں تو مزاجیں ایک گھنٹے والا بھائی ایک گھنٹے کے بعد کوئی بھی پڑھ رہا لوگ گھڑی دیکھتے ہیں یہاں ماشاءاللہ دو دو تین دن دن مجلس چلتی ہے تو وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حیرس سے دیکھ رہے گی یہ ہو کیا رہا ہے ایک اور بلند آواز میں تو خیر تو جناب اب بات سمجھویاں گی بس میں بات کو سمجھتا ہوں اتنا کبھی بھی دین کے معاملات میں اپنی عقل مطلعہ کرنے میں لطف ہے مزہ ہے کیف ہے جو اہلِ بیت نے سمجھا دی جہاں تم اپنی عقل داخل کرو گے معاشرے میں فساد ہو جائے گا مومنین میں اختلاف کر جائے گا مومنین میں ارتشار ہو جائے گا نہیں خبردار ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو اس کا بطلب یہ ہوگا کہ تم پھر دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے گا اس کا بطلب دشمن ہاتھ یہ ہو جائے گا کہ بھائی چلو اب تو انہیں کا آپس پہ ہی دھگڑا ہو گیا خبردار کسی کو اجازت بھی نہ دینا کروڑوں کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ شیعوں کو آپس میں لائے گا لیکن خدا سلامت رکھے میرے علم داروں کو خدا سلامت رکھے میرے علم داروں کو کہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر پیش کر دی میرے علم داروں نے وہ آیت اِنَّ الَّذِينَا کَفَرُوا يُنفِقُونَا اَمْبَعْلَهُمْ لَيَسُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّحِ خرچ کریں گے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکیں یہ خرچ کریں گے اور کیے کہ نہیں دولوں ڈالر دعو پہ لگا دیئے اور خوش ہو رہے تھے کہ مومنین کو توڑ دیا مومنین میں درار ڈال دی قرآن مجید کہتا ہے خرچ کرنے تو ابھی کریں گے سمہ تکو نولے ہم حسرتن اور پھر حسرت سے اپنے مال کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے آشور اور چہلوں کے جلوسوں میں علمداروں نے بتا دیا تم جتنی سادشیں کر لو کراچی سے پارا چنار تک ہر شیعہ ازادار ہے اور ازادار رہے گا لبیک یا حسید 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 سلام ہو میرا ان ازاداروں پر جن کے پائے صبات میں ذرا بھی لغزش نہیں آئے بلکہ دھماکے کے بعد ان کے چہروں پہ اور شادہ بھی آگئی قدم جم گئے کوئی فرار نہیں ہوا شادہ بھی آگئی کہ عصر کا وقت آشور کا دن مولا نے اس قابل تو پایا کہ متحان میں ڈالے یہ تو خوش قسمتی یہ تو خوش نصیبی این عصر کا وقت تھا چار بچ کے تیرہ منٹ اور یہ نہ سمجھئے گا کہ جب میں آشور کے جلوس کی بات کروں کیونکہ کراچی کا کوئی خاص طبقہ نہیں یاد رکھو کراچی کا جلوس تو بلدستہ ہے پورے پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں کا مومن اس جلوس میں شریک نہ ہوتا یاد ہے نا جس اس کاوٹ نے سب سے پہلے جان دی ہے اپنی جس کے جسم کے ٹکڑے فضا میں بکھرے ہیں وہ یہی چکوال کا تھا وہ علمدار سندھ کا دا جو سب سے پہلے شہید ہوا ہے مگر علم نہیں گرا اس کے بھائی نے علم سبھالا ہے آکھیں گرنے نہیں گیا تو ازادارو یہ ہے تمہاری پہچاد جو تمہاری صفوں میں اختلاف دالنے کی کوشش کرے اس سے ہاتھ جڑ لو بھائی شیعہ قوم پر رہم کر دیں رہم کر دیں ہمارے لئے وہ دشمنی کافی ہیں جو تو اور بھی اندر آ گیا ہمارے اندر ہم سب کی پہچان ایک ہی ہے علی کا نعرہ حسین کا ماتر کبھی کسی کو اجازت نہ دت تمہاری صفوں میں انتشار ڈالے ان جلوس کے شہدان مزفر آباد کے شہید ہوں یا ڈی آئی خان کے چکوال کے شہید ہوں یا ڈیرہ غازی خان کے کوئٹہ کے شہید ہوں یا مومن پورا کے کہیں کہ شہید ہوں ان سب شہدہ کی نگاہیں تم پر ہیں کہ ایسا نہ ہو ہمارا خون ضائع چلا جائے اس ازاداری کے لئے سب نے جان دی ہے حسین سے کیے ہوئے بادے کو پورا کیا ہے یا لیتنا کن نماکم فنفوض فوضن عظیمہ اے کاش کربلا والو ہم روز عاشور ہوتے تو ہم بھی اس درجے پر فائز ہوتے اس سبق کو یاد رکھیں آسو وہی آسو ہے حسین کے غم میں بہنے والا کہ جو دل میں یہ جوش بھی پیدا کرے مولا یہ جان تیری امانت ہے جب تو مانگے گا تیرے میری ماں نے مجھے کس سے حسین کے علی اکبر کا صدقہ ہی تو مانگا ہے مجھے پوچھو ان ماں و بہنوں سے کہ اپنی اولاد کو کس سے مانتی ہیں جاتی ہیں عذا خانوں میں جاتی ہیں یا عباس کا صدقہ مانتی ہیں یا علی اکبر کا یا اونو محمد کا یا قاسم کا یا علی اصغر کا یا سکینہ کا تو جب سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے تو جب حسین طلب کرے خیانت نہ کرنا میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں خدا گواہ کہ میں جانتا ہوں کہ کراچی کی ماں نے چہلن کے دل زبردستی بھیجا تھا بچوں جاؤ آج جلوس میں جانا واجب ہے نہیں چاہیے تمہاری زندگی اگر جلوس میں مجمع کم ہو گیا تو دشمن سمجھے گا کہ ہم در گئے اور پوری دنیا کے میڈیا نے اعلان کیا کہ ہم حیران ہیں اس قوم کی ثابت قدمی پر اتنے دھما کے ہونے کے باوجود اتنا بڑا مجمع ہم نے کبھی جلوس میں دیکھا ہی میں اوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دوسروں کے بچوں کو کہنے والا نہیں ہوں اگر میرے بچے نہ جاتے نہ اس جلوس میں میری بیوی میری بیٹیاں میرا بیٹا نہ جاتا تو میں ان کو بھی چھوڑ دیتا خدا کی قسم میں تو لاہور میں شہلم کی مجلس پڑھ رہا تھا اور جب دھماکہ ہوا ہے میں نے فون کیا تو میں نے خدا کا شکرہ دیکھا کہ میرے بچے آزداروں کے ساتھ میں آپ کو کہہ کے بھاگ جانے والا نہیں وہ ذاکر حسین نہیں جو آپ سے کچھ کہے اور میدان عمل میں کچھ ہو جب مومنین پر مسئبت کا وقت پڑے تو خود بھاگ جائے اس ٹوٹ چھوڑ کے نہیں بلکہ حسین کا ذاکر وہی ہے خطیب وہی ہے کہ جو آگے ہونا چاہیے تاکہ قوم کی حمد بندی رہے کہ یہ بھی ہمارا عالم آگے ہے ہمارا خطیب آگے ہے پھر کائے کا درمہ تو میں نے آپ اس سے بڑی مثال نہیں دیا فکر آپ کو میں یہ خدا کا اللہ گواہ ہے کہ کسی بڑائی کی نیت سے نہیں مگر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو سن رہا ہے یاد رکھیں اہد کا دن ہوتا ہے یہ تجدید وفا کا دن ہوتا ہے آشن کا دن چینن کا دن اکتفرندان کا دن خدردار کوئی اپنے بچوں کو روکو کہ جلوس میں نہ جائیں پتہ نہیں خطرہ ہے کہ کیا ہے کیا ہوگا مر جائے گا مر جائے گا کیا مرنا نہیں ہے ایکسیڈنٹ پہ بھی مرتے ہیں ڈوب کے بھی مرتے ہیں لیکن خدا کی قسم جو حسین کے نام پہ مرے حسین اسے مرنے ہی نہیں دیتا مجھے بتاؤ کہ پوری دنیا میں ان شہیدوں کی یاد منائی جا رہی ہے یا نہیں کیا مرتے نہیں ویسے نہیں مرتے لیکن شہید ہو کے اپنے گھرانوں کو عزت دے دی ان کے خاندان فخر کرتے اب حیرت کرتے کہ اللہ نے ہمیں اتنی عزت دے دی ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ شہید کی ماں یہ شہید کا باپ یہ شہید کا بھائی یہ شہید کے بچے تو حسین مرنے کب دیتا ہے مرنے نہیں دیتا حسین ہر مر جاتا اگر عمر سعب کے لشکر میں رہتا زندہ رہ کر بھی مر جاتا مگر حسین نے اسے مرنے سے بچا لیا بلا لیا اپنے قدعوں میں جگہ دے دی قیامت تک کے لیے ہر کو زندہ حسین نے زندہ کر دیا کہ نہیں قیامت تک کے لیے ہر کے بغیر واقع کربلا مکمل نہیں ہوتا حسین کا وعدہ ہے اپنے محبت کرنے والوں سے مت درنا موسی میری محبت میں مارے جاؤ گے میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا قیامت تک میرے چاہنے والوں میں تمہارا نام زندہ رہے گا ڈاکٹر محمد علی نقوی کو کیا مرنا نہیں تھا مرنا تھا نا لیکن حسین نے اس کو مرنے سے بچا لیا بچا لیا کہ نہیں بچا لیا قیامت تک کے لیے اس کے ذکر کو زندہ کر دیا کہ جو جو میرے نام پہ جب جب مارا جائے گا میں اسے زندگی دوں گا میں اسے مرنے نہیں دوں گا بس عداداروں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس غم کا کہ شہادت اپنی جگہ مگر جدائی کا غم تو اپنی جگہ ہے نا سیدے سجاد کو تو یہی غم کھائے جاتا ہے کہ میں شہید کیوں نہ ہو گیا میں قتل کیوں نہ ہو گیا کاش میں نے نہ دیکھے ہوتے وہ منظر کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں کے جہاں رسول زادیوں کو سر برہنا نام محرموں کے مجمع میں لائے گئے نامعلوم کیسے ہمت ہوتی ہے لوگ اس دربار کی منظر کشی کر دیتے ہیں میری ہمت نہیں کہ اس دربار کا ماحول کیسا تھا کہ جس ماحول میں علی و بطول کی بیٹھنے آئی تھا کیسا ماحول تھا کہ کوفے اور شام کے بازاروں سے گزرنے والی زینب نے منع کر دیا تھا یہ وہ مناظر ہیں جو سیدہ سجاد کبھی بھول نہیں سکتے کبھی براموش نہیں کر سکتے پانچ سال گزر گئے یہی مہینہ ہے ربیو سانی جمادیو سانی کا مہینہ چل رہا ہے سر سٹھویں ہجری منحال چوتھے امام کا صحابی کوفے سے آیا ہے مدینہ مدینہ آکے چوتھے امام کو خوش خبری لیتا ہے مولا مبارک ہو مختار نے قیام کیا ہے قاتلانِ حسین کو چن چن کے مار رہا ہے بے ساختہ میرا بے بیمار امام پوچھتا ہے یہ بتا ہرمولا بھی پکڑا گیا کے نہیں ہرمولا جرفتار ہوا کے نہیں کہ مولا مجھے خبر نہیں مگر منحال کے دل و دماغ میں یہ بات رہ گئی کہ مولا نے ہرمولا کی گرفتاری کا پوچھا ہے پھر واپس گیا پہنچا کوفے مختار کو خبر ہوئی چوتھے امام کا صحابی آیا ہے اعترام سے بلوایا اپنے پاس بٹھایا اور منحال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے قاتلانِ حسین کے انجام کو اچانک شور اٹھا ہرمولا پکڑا گیا ہرمولا پکڑا گیا منحال کو فوراں بات یاد آئی فوراں یاد دلایا کہتا ہے مختار تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو مختار حیرت سے کہتا ہے اے چوتھے امام کے صحابی اے منحال یہ آپ مجھے مبارک کس بات کی دیتے ہیں کہا کہ سن تُو نے مولا کی مراد کو پورا کیا تُو نے چوتھے امام کی مراد کو پورا کیا ہے کہا میرے مولا کی مراد کیا تھی کہا سن میں مدینے میں تھا جب تیرے قیام کی خبر پہنچی میں نے خبر دی تو مولا نے سب سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتا ہرمولا گرفتار ہوا کے نہیں مختار نے سجدہ شکر کیا بارِ الٰہ تیرا شکر کہ چوتھے امام کی مراد میرے ہاتھوں پوری ہوئی اس کے بعد بلایا اس کے بازو رسیوں سے بندے ہوئے اوہ ملعون تُو نے آخر کربلا میں کیا کیا تھا کہ میرا امام تیری گرفتاری کی خبر سننے کیلئے بے چین ہے خاموش کھڑا ہے ہرمولا پھر پوچھا کہتا ہے نہ پوچھ تُس سے سنا نہ جائے گا اس پر کوڑے برس بانے شروع کیے بتا جب کوڑے پڑے تو کہتا ہے سن امیر جب مجھے ابن زیاد کا حکم ملا کہ بورن تیار ہو کر کربلا میں عمر ساکھ کے لشکر میں شامل ہو جا تو میں چھے تیر چھے تیر زہر میں بجھا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا کربلا میں تین تیر میرے خالی گئے تھے مگر تین تیروں نے بڑا کام دکھایا تھا پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب حسین کا علمدار عباس گھاٹ پہ قبضہ کر چکا تھا پانی مشکیزے میں بھر کر واپس لا رہا تھا بازو کٹ چکے تھے مگر کوئی عباس کو روکنے میں کامیاب نہ ہوتا تھا عباس آگے برکا جاتا تھا مجھے طلب کیا عمر سعد نے اور کہا حرملا ایسا کام کر کہ عباس آگے بڑھنے سے رکھ جائے جب تک پانی ہے مشکیزے میں عباس آگے بڑھتا رہے گا ایسا کام کر کے پانی بہ جائے حرملا کہتا ہے میں نے پہلا تیر کمان میں جوڑا کہا نہ رو اتنے تیر لگے ہوئے تھے عباس کے جسم میں جہاں سے تیر مارا جاتا تھا عباس اپنے جسم پہ روکتے تھے میں نے عباس کے گھوڑے کے کئی چکر لگائے پہلوں میں ذرا سا مشکیزے کا حصہ نظر آیا میں نے اتنے قریب سے تیر مارا میرے تیر کا لگنا تھا کہ مشکیزے کو چھیکتا ہوا تیر عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گئے بس بس حرملا کہتا ہے کہ اس پانی کا بہنا تھا کہ عباس نے ایک فریاد بلند کی واہ مسئیبہ تھا آئے میری مسئیبت اے میرے اس پہ وفادار ارے اب خیمے میں کہا جاتا ہے اب تو پانے ہی بہ گیا واپس چل نہر کی طرف اب تو میرے بازو بھی نہیں کہ میں دوبارہ پانی کی کوشش کر لوں ایک جملہ اس بات میں سن لو عداداروں کربلا کا جو شہید زمین پر گرتا تھا گھوڑے سے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا حسین کا علمدار عباس اس طرح گھوڑے سے نیچے گھرا تھا بازو نہ تھے سر کے بلزمین پر آیا تھا پہنے تیر کا حال سنا مختار نے اپنا سر پیتا سینہ پیتا اوہ ملون تجھے حسین کے پیاسے بچوں پر ذرا بھی رحم نہ آیا دوسرے تیر کا حال سنا کہتا ہے امیر نہ سن امیر نہ سن مجھے قتل کر دے حال نہ سن کہہ اس پہ جلتا ہوا تیر ڈالا جائے کہتا ہے سن امیر دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب عمر ساتھ کا لشکر پستا ہو چکا تھا حسین ایک ایسے مجاہد کو میدان میں لائے تھے کہ جو ہی اس نے اپنی خوش زبان موتوں پر بھیائی تھی سارا لشکر مو پھیر پھیر کر رونے لگا تھا علی اصغر کو لے کر آ گیا تھا کتنے ہی سپاہی کلواریں سوٹ کر عمر ساتھ کے سر پہ پہنچے تھے کہ واپس اس بچے کو پانی پھلا ورنہ بھی تجھے قتل کر دیں گے گھبرا کے عمر ساتھ نے مجھے بلایا تھا اور عمر ایسا کام کر حسین کس مجاہد کو لے آیا اتا کلام الحسین کہتا ہے میں نے دوسرا تیر تیرے سے شعبہ کمان میں جوڑا علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا مجھے یہاں ایک جملہ کہنے دی لیے ارے عمر ساتھ نے یہ کہا تھا اقتا کلام الحسین حسین کے کلام کو قطع کر دیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ معصوم کے گھلے پر تیر چلا پس میرا دل کہتا ہے کہ حرملا نے نشانہ لیا تھا حسین کی گردن کا مگر ابھی حسین کا آخری مجاہد واقع ہے علی اصغر علی اصغر نے تیر پہ نظر جمع دی جو ہی تیر چلا علی اصغر تیار ہوا جیسے ہی تیر قریب آیا علی اصغر نے ہمک کی اپنی گردن کو سامنے علی اصغر کی گردن کو چھیتا ہوا تھی اب باس کے بازو میں پیوست حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا بس ازادارو اس تیر کا حال سنا امیر مختار کخت سے نیچے گر پلا غش میں آ گیا ہوش میں لایا گیا پھر کرسی پر بیٹھا روتا جاتا ہے ارے ملون تجھے ششماہے پر بھی ترس نہ آیا تیسرے تیر کا حال سنا کہتا ہے امیر میرے ٹکلے کر دے مجھ سے تیسرے تیر کا حال نہ سو اس پہ چلتا ہوا تیر ڈالو اس کے نا خن کھینچو جب عذیت سے بے تھاب ہوا کہتا ہے سن امیر تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب زہرہ کا لان ذلجنہ پہ ڈگمگا رہا تھا سیکڑوں تیر حسین کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے مگر زہرہ کا لان ذلجنہ سے نیچے نہیں گرا تھا عمر سعید نے مجھے حکم دیا ایسا تیر چلا کہ حسین ذلجنہ سے نیچے آ جائے میں نے اپنا آخری تیر کمان میں جھوڑا مگر تیر ماروں تو کہا ماروں جسم نازنی میں اتنے تیر پیوست تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا میں نے ذلجنہ کا تواف کیا کئی چکر کاٹے سجدے کی جگہ پیشانی کی جگہ مجھے کچھ خالی نظر آئی میں بالکل سامنے آیا اتنے قریب سے تیر مارا میرا تیر